بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز بائیو کیا آپ جانتے ہیں کہ کن صورتوں میں مومن کو قتل کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا نہیں جانتے تو یہ ویڈیو تمہارے لیے بہت اہمیت والی ہے اس کو مکمل دیکھنا اگر بات سمجھ میں آئے اور پسند لگے تو محبت سے ایک چھوٹا سا ویڈیو پر لائک ضرور کر دینا آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اسلام میں انسانی جان عام طور پر اور مسلمانوں کی جان خاص طور پر واجب الاحترام ہے یعنی اس کا احترام کرنا لازم ہے اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی گناہ موجود نہیں جو پایا نہ جاتا ہو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کرنا فخر محسوس کرتے ہیں خاص طور پر کلمہ پڑھنے والا مومن ہو اس کو جان بوجھ کر قتل کرنا بالکل حرام ہے حرام ہی نہیں بلکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے لانت اور اللہ کے غزب کا سبب ہے ارشاد ربانی ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا اور اللہ کا غزب اور اس پر ہمیشہ لانت برستی رہے گی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا کی انسان مل کر کسی مومن کو قتل کر دیں تو اس پر خداوند کریم ان تمام کو مو کے بالدوزت میں ڈالے گا جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا اور جس نے ایک آدمی کی جان بچا لی گویا کہ اس نے پوری دنیا کو بچا لیا میرے عزیز بھائیوں مومن کی عزت کرنا اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض این ہے لیکن تین ایسی صورتیں ہیں جس میں مومن کو اگر قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا معزت سامین گرام پہلی صورت قتل کی یہ ہے جس مومن کی شادی ہو گئی اس کے گھر میں اس کی بیوی بھی موجود ہے لیکن اس نے پھر زنا کر لیا اس کو قتل کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں مومن چاہے نمازی ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی رجم کر کے قتل کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں اگر ایسی گلتی حضور علیہ السلام کا صحابی ہی کیوں نہ کرے اس کو رجم کر کے قتل کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے حضور علیہ السلام نے اپنے زمانہ مبارک میں صحابہ اور صحابیت کو رجم بھی کیا تھا دوسری صورت قتل کی یہ ہے کہ جس مومن نے جذبات میں آ کر کسی آدمی کو جان بودھ کر قتل کر دیا اس کے بدلے میں اس آدمی کو قتل کرنا جائز ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر ورسہ معاف کر دیں یا دیت لے لیں تو اور بات ہے میرے عزیز بھائیو تیسری اور آخری صورت قتل کی یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے مومن تھا کلمہ پڑا تھا لیکن کسی کے بہکاوے میں آ کر اس نے اپنے کلمے کو چھوڑ کر غیروں کا کلمہ پڑھ لیا یعنی کہ مرتد ہو گیا اپنے دین کو چھوڑ دیا ایسے مرتد بندے کو قتل کرنا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا میرے عزیز بھائیو اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں نہ جائز ہیں نہ حق قتل ہیں چاہے وہ غیرت کے نام پر ہو چوری ڈاکہ زنی کی صورت میں ہو یا جائدادی معاملات میں کیوں نہ ہو سب حرام ہیں جہنم جانے کا ذریعہ اللہ کی لانت و غضب کے مستحفت ہونے کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے آمین ویڈیو پر لائک ضرور کر دینا اور اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دینا شکریہ